وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِنَ وہ لوگ جن سے اپنی قسمت وابستہ کرتے تھے جن کو کہتے تھے کہ یہ ستارے ہمیں رزق دیتے ہیں اس کے فیصلے نیل رواں ہوتا ہے یہی ہمارے قسمتوں کے فیصلے کرتا ہے تو ان کو ایک بات بتائی گئی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شیرہ کا بھی رب ہے جس کو تم پوچھتے تو وہ تو ساری کائنات کا رب ہے اب جو حرکتیں تم کر رہے ہو کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی تقزیب کر رہے ہو کہ اگر تم ذرا ٹھہرو تم ذرا جا کے ان لوگوں کے حالات پہلے ضرور دیکھ لو کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کے رسولوں کو اللہ کی کتابوں کو جھتلایا ان کا حال کیا ہوا تمہیں ستارے کو مانتے ہو نا اس ستارے کا رب بھی جو ہے وہ وہی ہے وہی رب ہے جو تمہارا رب ہے اور اگر دیکھنا چاہتے ہو وَأَنَّهُ اور بے شک اس نے احلقا اور بے شک اس نے حلا کیا آدنِ الاولا اہلِ عادیوں کو آدھ کی جو پہلی قوم تھے جن کی اوپر جو ہے وہ حضرت حود علیہ السلام جو ہے وہ اترے تھے اور حود علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں یہی پیغام جو ہے حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا ان کا رویہ بھی یہی تھا جو رویہ تمہارا آج ہے انہوں نے بھی کھکلایا تھا انہوں نے بھی کہا تھا جادوگر ہے تو پھر اس قوم کا کیا حال کیا